امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و وافیت سے رکھیں پیارے بھائیوں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چھوٹی احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان حدیث کو یاد کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعض رشتے دار ہیں میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں میں برد باری کے ساتھ درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کے سلوک کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کو جلتی راک کھلا رہے ہو اور جب تک تم اس طریقے پر رہو گے ان کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددکار تمہارے ساتھ رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا میرے عمل تو اتنے نہ تھے ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شہر کو ستاتی ہے تو جنت میں موجود اس کی خوبصورت آنکھوں والی ہور بیوی اس کی دنیاوی بیوی سے کہتی ہے تیرا ستیا ناس ہو اس کو مت ستا یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے اور جلد ہی تجھ سے جدہ ہو کر ہمارے پاس جنت آنے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ